محمد عاصف تو ونسل چرچل نے تاریخ کی الفاظ بول لیا کہ کبھی مت نہ ہارو کبھی نہیں کبھی مت نہ ہارو میں دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ کبھی مت نہ ہارو کبھی نہیں کبھی مت نہ ہارو اکثر ہم سب لوگ سخت محنت کر رہے ہوتے ہیں ہم بہت محنت کر رہے ہوتے ہیں اپنے گولز کے لیے اپنے ٹارگٹ کے لیے لیکن جب ہم اپنی اس گولز کو ان ٹارگٹ کے بلکل قریب پہنچ جاتے ہیں تو ہم جا کر کوٹ کر دیتے ہیں ہمیں بہت سے لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ جہاں سے جس پوائنٹ سے آپ نے اس کو کوٹ کیا تھا جس ون سٹیپ آگے وہ منزل تھی وہ گول تھا وہ ٹارگٹ تھا جب ہم کوٹ کر دیتے ہیں ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو ایک نیا سفر ہمیں زیادہ پور کشش نظر آر ہوتا ہے ہم پہلے کو چھوڑتے ہیں اور دوسرے کو سٹارٹ کر دیتے ہیں ہم نہر کے اس کنارے کھڑے ہوتے ہیں جب دوسری کنارے دیکھتے ہیں دوسری سائٹ پر دیکھتے ہیں تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ جو اس طرف غاس ہے وہ بہت سر سبز ہے جب اس طرف جا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو بالکل ویسی ہے جس جگہ پہ کھڑے ہو کے آپ نے دیکھا تھا تو کچھ ایسا ہی ہے جب ہم فیل ہو جاتے ہیں ہم نکام ہو جاتے ہیں ہمیں فیلئرز کا سامنا کرنا پڑتا ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا باس ٹھیک نہیں میرا وقت نہیں ٹھیک چل رہا یہ کنٹری ٹھیک نہیں میری قسمت ٹھیک نہیں میرے پاس ایجو کیچن نہیں اور بہت سے ایسی باتیں ویور آج میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ایسی ہی ریل ایگزامپل شیئر کروں گا کہ اس کی ثابت قدمی نے اس کو ایک نہ ایک دن ایک کامیاب ٹیسٹ کریکٹر بنا دیا جی ہمیں بات کر رہا ہوں فارمر سری لنکن ڈریس کریکٹر اینڈ کیپٹن مومن اطاپتو کی مومن اطاپتو نے اپنا ٹیسٹ کریئر سٹارٹ کیا تو جب وہ انٹرنیشن کرکٹ میں آئے پہلا ٹیسٹ کھیلنے کے لیے آئے پہلی ایگز میں بیٹنگ کرنے کے لیے آئے سیفر دوسری ایگز میں بیٹنگ کرنے کے لیے آئے پھر سیفر انہیں ٹیم سے ڈراغ کر دیا گیا کہ ابھی آپ اس قابل نہیں اس نے دوبارہ نیٹ کا رخ کیا فرسٹ کار کرکٹ کھیلی پریکٹس کی ہارڈ ورک کی محنت کی اور اس کو دوبارہ کم بیک کرنے کے لیے اکیس مہینے لگے اکیس مہینے کے بعد پھر ٹیم میں واپس آتا ہے اور لیکن اس دفعہ بھی کچھ اچھے رزرٹس نہیں آتے پہلی ایننگز میں سیفر اور دوسری ایننگز میں ایک سکور کرتا ہے اور پھر اسے ٹیم سے نکال دیا جاتا ہے وہ دوبارہ سے اسی سیم پروسیجر میں نیٹ کا رکھ کرتا ہے فرسٹ کار کرکٹ میں رنز کے ڈھیر لگا دیتا ہے فٹنس پر کام کرتا ہے اس دفعہ پھر اس کے فرسٹ کار کرکٹ میں کی ہوئے رنز کسی کام نہیں آتے سترہ مہباب پھر واپس ہی ہوتی ہے آتا پھر تو دوبارہ ٹیم میں شامل ہوتا ہے سیم رزرٹس دونوں ایننگز سیفر سکور اب دوبارہ سے ٹیم نکال دیا جاتا ہے اب کی بار سیلیکٹرز ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس پروفیشن کو چھوڑ دو آپ کرکٹ کھیلنے کے قابل نہیں آپ چھوٹی کرکٹ زور کھیل سکتے ہو لیکن آپ بڑی کرکٹ نہیں کھیل سکتے آپ بڑے میچ کے پلیئر نہیں ہو وہ ٹیم سے ڈراب ہوتا ہے دوبارہ سٹرگل چل کر دیتا فرسٹ کار کرکٹ کھیلتا ہے اور دوبارہ سے اس کو کم بیک کرنے کے لیے چھتیس مہینے یعنی کہ تین سال لگتے ہیں اب جب تین سال کے بعد دوبارہ سے واپسی ہوتی ہے تو پھر اب چھے ساڑے چھے سات سال کا وہ جو عرصہ اس نے سپنڈ کیا فیلیرز کی صورت میں اب اس کا لیول یہ ہو چکا ہوتا ہے اتنا پنگیا ہوتا ہے واپس آتا ہے ایک شاندار کیریئر سٹارڈ ہو جاتا ہے ایک شاندار کیریئر اس کو اتنی بلندیوں تک لے جاتا ہے وہ اتنا کامیاب کرکٹر بنتا ہے کہ سری لنکن کرکٹ ٹیم کا کیپٹن بن جاتا ہے اور کامیاب ترین کیپٹن بن جاتا ہے یہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو باون اتا پتو کی نکامیوں کا سامنا کر سکتے جیسی نکامیوں کا سامنا اس نے کیا اتا پتو کو جو اپنا پیشن فائنڈ کر چکا تھا اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے اس نے چھے ساڑے چھے سات سال محنت کی اگر آپ کے اندر بھی پیشن ہے آپ نے بھی اپنا ٹیلنٹ کو فائنڈ کر لیا آپ کو پتا چل گیا کہ میری لائف کا پرپرس کیا ہے تو پھر اگر آپ بھی سوچیں کہ محنت اتا پتو کر سکتا تھا تو آپ بھی کر سکتے ہیں آپ کے اندر بھی ہمت ہے خوصلہ ہے آپ اپنے گول یا ٹارگٹ ایک دن ضرور پہنچیں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ لگے رہیں گے تو پھر ایک دن آپ اپنی فیلڈ کے کیپٹن بھی بن سکتے ہیں تو یہ تھی ریل اگزامپل میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں کبھی ہمت نہیں ہارو کبھی نہیں تبھی جی تمہارا مقدر بنے گی یہی اصول تھا معونتہ پتو کا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے شیئر کرنے کے لیے اور اپنا فیڈبیک دینے کے لیے بہت شکریہ شکریہ